موسیقی راولپنڈی کے جو کمیشنر ہیں انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لیے ساری رگنگ کی اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں اور الیکشن کمیشن ہیں یہ بھی رگنگ کے اندر پورا پورا مولوث تھا ان کی اجازت اور ان کی ایمہ بھی اس میں شامل تھی اور وہ سارا یہ کچھ جانتے ہیں اور ان کو سارا معلوم ہے کہ یہ دانلی ہو رہی ہے اور میں نے یہ دانلی کی ہے اور میں نے اپنے اوپر پورا الزام لے لیا ہے میں نے بہت زیادہ فلاہی کام کروائے ہیں میں نے چار ڈیم بنوائے ہیں رنگ روڈز بنوائے ہیں لیکن جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے اور میں اب اس ذمہ داری اور اس بوجھ کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور میں نہیں چاہتا کہ میرا ملک پاکستان وہ ہے ٹوٹ ٹوٹ کی شکارو اس وجہ سے میں یہ ذمہ داری اپنے سر لے رہا ہوں اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں فارم فورٹی فائیو اصلی ریزلٹس ہیں اور وہ ستر ستر ہزار کی لیٹ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں تو یہ کہنا تھا راولپنڈی کے کمیشنر کا اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آ چکی ہے پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا تحلقہ خیز بیان آ چکا ہے ہمیں متعبدہ بھی پاکستان کے الیکشنز کے بیچ میں کوت پڑا ہے لیکن ہماری جو بوٹ والے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ان کا بھی ارادہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے مارشاللہ لگانے کی کوشش میں ہیں پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے ان کو چاہیے کہ مارشاللہ کو جڑ سے ختم کرنے کے کوشش کریں اور یہ جو مارشاللہ کا جو بیج ہے جو کہ انانونج مارشاللہ ہے اس کو بھی ہٹانے کے طریقے اور تدبیر سوچیں اور اس قسم کی حکومات آئے جو کہ آئندہ کسی بھی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کنٹرول نہ کر سکے ان کے اس قسم کے لوگوں کو ہرگز بھی بھرتی نہ کیا جائے جو کہ پاکستان کے جو پولٹیکل سسٹم ہے جو جمہوریت ہے اس کو نقصان پچھاتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں مولانا فضل رحمان کے جو بیٹے ہیں ان کا این اے 43 میں دوبارہ سے ہلکے میں ووٹنگ ہوگی پیٹے والے دن اور وہاں پہ فوج کی تائیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن مقام کو تیہ کرے گا آٹھ فروری کو آزاد امیدوار نے خان کنٹی نے 63,556 جبکہ حمود نے 62,730 وہ حاصل کیے تھے وزرات داخلہ کی سمری پر وفا کی قابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری حاصل کی گئی تو اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں اور اسی طرح سے جو احسان اقبال ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وفا کی حکومت بنانے کے لئے کسی تحادی جماعت کے غیر اصولی بات کو نہیں ماننا چاہیے نواز شریف مرکز میں حکومت بنا کر ملک کو مستحقم بنائیں گے اور ہمیں وفا کی حکومت پر فوکس کرنا چاہیے نون لکھی نواز شریف کو یہ تجویز ہے آپ پوزیشن میں بیٹھیں گے پی ٹی آئی کا انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور اسی طرح سے وفا کی حکومت کی تشکیل جو ہے پارلیمانی جماعتوں کی ذمہ داری کانٹو کا تار سرپن نہیں رکھیں گے ساد رفیق نے یہ بات کہی ہے اور رفیق نے یہ کہا کہ ان سے ایٹی فائیو سیٹیں چھینی گئی ہیں نون لیگ اور پی پی کا مشاورتی جلاس ہے وہ اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے آج بانی پی ٹی آئی کا جو نے کہا ہے کہ امریکہ مداخلت کی دعوت دینا انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں الیکشن میں دھان لی ہو رہی ہے اور جو ہے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا جو منڈیٹ والی جماعت ہے اس کو ساتھ دھان لی کی جاری ہے تو امریکہ اپنا کردار ادا کرے لیکن جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ امران خان نے جو ہے پاکستان میں مداخلت کے لیے امریکہ کو کے بارے میں کہہ دیا ہے اور دعوت دے دی ہے اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے اور یہ کہنا تھا مریم اور رنگزیب کا یہ جو سیاسی دہشتگردوں کا گروہ ہے نو مائی کی نامکمل سازش کو مکمل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مریم اور رنگزیب ہیں اور عطا تارڑ ہیں اور یہ جو رانہ سانہ اللہ ہیں یہی لوگ جو ہیں سارے ماسٹر مائنڈ ہیں نو مائی کے اور انہوں نے سارا ماسٹر مائنڈ سارا پلین کیا تھا نو مائی اور اب جب بھی صاف شفاف مبینہ طور پر جب بھی انہوں نے یہی ماسٹر مائنڈ ہیں اور جب بھی صاف شفاف تحقیقات شروع ہوں گی تو مسلم لیگ نون سارے فیرست ہوگی کیونکہ نو مائی کرنے والے کردار انہی کی فطرت کے تھے اور انہی کی سوچ ترس کے سوچ پر تھے جس طرح سے انہوں نے موڈل ٹاؤن پہ گلو بٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر پولیس والوں نے لوگوں کو گولیاں ماری ان کے شیشے توڑے گھاڑیوں کو توڑا اور گلو بٹنے ہی توڑا تھا اور وہ نون لیگ کے ہی ہواری تھے اور وہ پولیس والوں کے ساتھ مل کر یہ کام سر انجام کر رہے تھے تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہی یہ ہے تو اگر نون لیگ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ پاکستان دیریکین صاحب نو مائی والے ہیں نو مائی والے ہیں تو نو مائی کرنے والے نون لیگ والے ہیں اصل میں ان کا گردار یہ ہے اور ان کے ہی کچھ لوگ جب ان کا ضمیر جاگے گا جس طرح سے مولانا فضل الرحمن کا ضمیر جاگ چکا ہے یا جاگا ہے یا وہ ایک اپنا ٹرمپ کارڈ یوز کر رہے ہیں اور یا تو پھر وہ پاکستان دیریکین صاحب کو کسی کے کہنے پہ دھوکہ دینے کی یا ان کو گمراہ کرنے کی دیاری کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے سوچنے کا عمر ہے کیونکہ جو مولانا فضل الرحمن ہے وہ ایک دم سے اتنے سالوں کی دشمنی کو دوستی میں نہیں ہرگز بھی نہیں بدل سکتے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا گوٹ والوں کا کوئی ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے اس لئے پاکستان دیریکین صاحب کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور نون لیگ والے ہی مبینہ طور پر نو مائی کے ماسٹر مائن ہے کیونکہ مریم نواز نے بھی پاکستان تیریکین صاحب کو بار بار نو مائی ہونے سے پہلے دہشت جہاں گر جماعت گردانہ تھا اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان تیریکین صاحب کو دہشت جہاں گر جماعت کہہ کے ان کے اوپر بین لگا دیں تو ان کا یہ بہت پرانا خواب تھا اور ان کی زبانوں سے بہت پہلے سے یہ بات نکل رہی تھی اور اسی طرح سے حالانکہ دیکھا جائے تو انہوں نے پہلے بھی سپریم ججوں کے اوپر حملہ کر چکے ہیں یہ جو ہے موڈل ٹاؤن کا انہوں ان کے اوپر جو بھی موڈل ٹاؤن میں ہوا یہ لوگی اس کے ماسٹر مائن تھے اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمن کو انہوں نے استعمال کیا اور دوبارہ سے دو ہزار بائیس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے جنگلوں کو توڑا سپریم کورٹ کے اندر یہ داخل ہوئے انہوں نے پورے جو ہے الیکشن کو رکنے کے لئے پورا کا پورا جو ہے انہوں نے اپنا زور لگایا اور انہوں نے پورا جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بولا تو اس قسم کے اور پاکستان کی جو نگرہ حکومت ہے وہ ان کے پوری بھرپور ان کے ساتھ تھی اور ان کا اس وقت نگرہ حکومت نہیں بلکہ شہباز شریف ان کے پورے ساتھ ملے ہوئے تھے تو سولہ مہینے کی جو حکومت کرنے والا ہے جس کی کارگردگی صفر ہے اس کی سیٹوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن جو مسئلہ ہوا وہ نواز شریف کی سیٹ کو مسئلہ ہوا اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش کو چھپی ہوئی ہے کیونکہ جو شہباز شریف ہیں ان کی سیٹوں کے اوپر کوئی رونہ دھونا نہیں ہو رہا صرف اور نواز شریف کی سیٹوں کے پر رونہ دھونا ہو رہا ہے رانہ سانہ اللہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ سولہ مہینے میں جو بینگائی بڑی ہے اس وجہ سے ان کو اتنے زیادہ جو ہے سیاسی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور جو ہے ہر کوئی مولانا فضل الرحمن کی جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں اس کے اوپر اور پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان جو مفامت ہوئی ہے اس کے اوپر سب اپنا تفسرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن ابھی کچھ دنوں بعد جو ہے فوراں سے جو ہے وہ کر لیں گے یوٹنڈ لے لیں گے اور ابھی سے وہ اپنی باتوں کا یوٹنڈ لینا شروع ہو چکے ہیں آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے لاکھوں نئے ٹیکس دہندگان کی نشاندہی ایف بی آر نے نئے عالمی بینک کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے قابل ٹیکس عامدان رکھنے والے افراد اور فرمز کو ریسٹر کیا جائے گا آزاد توسیقی ایجنٹس نوٹس ملیں گی تذیر کرے گا آلہ حدیدار ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا اتناسب دو ہزار انتیس تک اٹھارہ فیصد کرنے کی منظوری ملک کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا وجود وہ تناسب ایٹ پوائن فائی فیصد ہے اور اس وقت خطے میں سب سے کم ہے نئے وزیراعظم کا انتخاب دو یا تین مارچ کو متوقع ہے قومی اسیمبلی اجلاس کے اندر اور آج پی ٹی آئی کا جو ہے اسلامباد کے اندر ایف نائن پار کے اندر جو ہے احتجاج جو ہے احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے انہوں نے وہ جگہ مختص کی گئی ہے اور وہ وہاں پر سب جمع ہو کر احتجاج ریکارڈ کر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان تحریکی انصاف کو رکنے کے لیے جگہ جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے احتجاج کرنے کی اجازت مانگی تھی وہاں پر ہدایاں کر کے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور بہت زیادہ پولس کی بہت زیادہ جو وینے ہیں پولس وینز ہیں وہاں پہ جو مجرموں کو پکڑتی ہیں وہ والی قیدی وینوں کو پہنچا دیا گیا ایف نائن پارک کے سامنے اور بہت زیادہ اس قسم کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں اور ابھی سے پاکستان تحریکی انصاف کے جو لوگ ہیں یا عام عوام ہیں ان کی پکڑ دھکڑ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے تو پاکستان تحریکی انصاف کو بہت زیادہ پھوک پھوک کے قدم اٹھانے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے حد سے زیادہ جو ہے پاکستان تحریکی انصاف کو جو ہے بین کرنے کے لئے کوئی بھی فالس لیگ آپریشن کر سکتے ہیں اور اس قسم کی چھے چھڑ اپنی ان لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو گسا کے اور دہشت گردی کا کوئی اور یا توڑ پھوڑ کا کوئی واقعہ دوبارہ سے سرزد کر سکتے ہیں تو پاکستان تحریکی انصاف اور عام عوام کو بہت زیادہ خیال لگنا چاہئے اور اس قسم کے کوئی بھی تشدد پڑ تشدد چیزوں سے یا لوگوں سے دور نینا چاہئے اور ان کو فوراں سے پکڑ کر گرفتاری کروا دینا چاہئے یا ان کو فوراں سے پکڑ لینا چاہئے تو ابھی تک کہ پاکستان کے جو حلاتیں وہ بہت زیادہ جو ہے غیر مناسب ہیں اور جو ہے بالکل بھی یہاں پر کسی قسم کی کوئی سٹیبلیٹی نظر آتی بھی نظر نہیں آ رہی اور پورے ملک میں ایک بہت زیادہ مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں ہر جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اندر سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے اپنے پیروں پر خود کلاری مار لی ہے اور اب انہوں نے اتنا زیادہ اپنے سیاست کے اندر غیر سیاسی قوتوں کو شامل کر لیا ہے کہ جو کہ اب ان کے لئے وبال جان بن جائیں گی اور اتنے اپنے مفات چھوٹے سے مفات کے لئے انہوں نے پورے ملک کو یا رغمال بنوا لیا ہے تو ابھی کے لئے بس اتنی ویڈیو نیکس ویڈیو تک اجازت دیں جزاک اللہ خیرین وصیرہ اور السلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پورے پاکستان کے شریف سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم امران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا خود مختار پاکستان پیی گیا گیکے جلانب عمران خان کی ہدایت پر آج ہمارا وفا دریج sought اور آمیر ڈوجر صاحب فضل احمد صاحب ام انے چار صدہ عمر نیازی صاحب ام انے نو منتخب ام انے اور میں خود ہم آج مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس آئے ہم نے ہی ان سے یقیناً ملاقات کی درخواست کی کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو اس الیکشن کے انعقاد اس کا جو کنڈکٹ ہوا ہے جس طریقے سے الیکشن کیا گیا ہے اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں جو بے ذابتگیاں ہوئی ہیں جو داندلی ہوئی ہیں اس پر آپ مختلف سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں ان کے ساتھ اس ایشو کو ڈسکس کریں اور آگے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کوئی مشترکہ طور پر لائے عمل پر بات کریں پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو ہم پی ٹی آئی کی